اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو مال خرج کرنے کے فضائل میں اللہ جللہ شانوں کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مال خرج کرنے کی ترضیب اور اس کے فضائل اتنی کسرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہائی نہیں یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ جللہ شانوں کے راستہ میں خرج کیا جائے جتنی کسرہ سے اس مسئلہ پر ارشادات ہیں ان کا دسویں بیسویں حصہ بھی بیان کرنا مشکل ہے میرے محترم دوستو اللہ جللہ شانوں کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سالعو الى مغفرت من ربکم و جنت عروح السماوات اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے راک کی طرف سے ہے اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاو سارے آسمان اور زمین ہیں جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی اور غصہ کو زب کرنے والے اور لوگوں کی خطاوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ جللہ شانوں محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو میرے محترم دوستو اس آیت شریفہ میں اللہ جللہ شانوں اپنے لطف و کرن اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل و انعام کی وجہ سے اللہ جللہ شانوں نے یہ آیت شریفہ نازم فرمائی اور اس میں اللہ جللہ شانوں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نیک عامال کے ذریعے سے اللہ تعالی کی مغفرت کو حاصل کرو نیک عامال کے ذریعے سے اللہ تعالی کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور فرمایا نیک عامال کے ذریعے سے ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی ساتو آسمان اور زمین ہیں میرے محترم دوستو ساتو آسمان برابر جوڑ دیا جائیں جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح ساتو زمینیں برابر ایک دوسری کے ساتھ جوڑ دیے جائے تو جتنی چوڑائی ان کی ہے اتنی چوڑائی جلت کی ہے سبحان اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنوہ سے بھی یہی مدپور ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنوہ کے ایک شاگرد ہے حضرت پور ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنوہ نے مجھے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ ان سے یہ پوچھ کر آؤ کہ جنت کی بسط کتنی ہے تو حضرت قریب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک گوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو اس کے برابر ہوں سبحان اللہ یہ تو چوڑائی کا حال ہے لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے میرے مہترم دوستو غزوہ بدر کا دن تھا حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو جی سکت پرو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہیں ایک صحابی رسول حضرت عمیر بن حمام بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام جی ہاں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا واہ واہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اس میں ضرور داخل ہونے والوں میں سے ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند بجوریں اونٹ کے خودجبے سے نکال کر کھانے شروع کر دی تاکہ لڑائی میں موت پیدا ہو جائے اور پھر کہنے لگے کہ ان کے کھانے میں تو کچھ وقت لگ رہا ہے ان کو پھینک دیا اور لڑائی کا اندر شریک ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے سبحان اللہ یہ تھے صحابہ کرام عزوان اللہ یعنی اجوائین فوراں آیات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے میرے محترم دوستو اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے فرمائی خاص صفت یہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اپنے غصہ کو کنٹرول کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزرگ فرمانے والے ہیں میرے محترم دوستو علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے کوئی لغزش ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل کے اندر تو اپنے بھائی کے لئے ستر غزر اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ میرے بھائی سے یہ جو لغزش ہوئی ہے اس کے پاس تو ستر غزر ہیں اور اگر آپ کا دل ان غزر کو قبول نہ کرے تو پھر اپنے دل کو ملامت کریں کہ اے دل تیرے اندر قصاوت ہے تیرے اندر سختی ہے وہ بھائی غزر پیش کر رہے تو اس کو قبول نہیں کر رہا میرے محترم دوستو جب تیرا بھائی غزر کریں تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے اس غزر کو قبول کرنا چاہیے اللہ جللہ شان ہو یہ صفات بھی عطا فرما دیں جب بھی غصہ ہے تو غصہ کو پنٹرول کریں اور لوگوں سے درگزر کرن کریں امام شایف اور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو غصہ کی بات پر غصہ نہ آئے وہ غدہ ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ حدود شریعت پامال ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بسے پشت ڈالا جا رہا ہے جی اور سنتوں کو اس لئے ازاہ کیا جا رہا ہے سنتوں کی احانت کی جا رہی ہے پھر بھی اس آدمی کو غصہ نہیں آرہا تو امام شایف اور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آدمی گدہ ہے یہ آدمی گدہ ہے اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے باقی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں فرمایا قرآن پاک میں اس کو غصہ نہ آتا ہو غصہ آتا ہو لیکن غصہ کو بھی جانے والا ہو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو جلدی غصہ ہے اور پھر جلدی غصہ زائل ہو جائے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر بایا کہ اتنا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھار دے غصہ کے وقت دوسرے کو بچھار دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں لائے اپنے اوپر ضبط کرنے والا ہو لئیس شدید بس سرعہ انم الشدید الذی یملک نفسہ اندالبذر جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں لانے والا ہو اپنے غصہ کو ضبط کرنے والا ہو میرے مہترون دوستو یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں لائیں حضرت علی بن امام حسین رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ ایک باندھی ان کو غضو کر رہی تھی یہ غضو کر رہے تو انہوں نے پانی جیسے ہی ہاتھ کے اوپر ڈالا تو انہوں نے ہاتھ دھونے ہی ملیے جی اپنا چہرہ ہاتھ سے پانی لے کر چہرہ کے اوپر ڈالا تو انہوں نے ہاتھ کے اندر لوٹا پکڑا ہوا تا وہ لوٹا گیرا اور ان کے چہرے پہ اوپر چہرے کے اوپر زخم آ گیا تو انہوں نے تیز نگاہ سے اس باندھی کی طرف دیکھا تو انہوں نے یہ آیت پڑھے والقاظمین الوئیس جو غصہ کو پی جانے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے غصہ کو پی لیا پھر آگے وہ کہنے لگی والعافین آن الناس جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں تو حضرت علی بن امام حسین رحمت اللہ علی نے فرمائے میں نے آپ سے درگزر کر دیا پھر انہوں نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسینین اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے اس باندھی کو ازاد کر دیا سبحان اللہ ایک اور واقعہ بھی ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک غلام تھا وہ ان کے لئے سالن تیار کر کے لا رہا تھا گرم تھا برطن سالن بھی اس میں گرم تھا وہ ایک بچے کے اچانک سر کے اوپر گیرا اس سے بچے کا انتقال ہو گیا انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس غلام کو معاف کر دیا ازاد کر دیا اور خود اس بچے کی تجہیز و تقفیم میں مشہور ہو گئے میرے محترم دوستو یہ ہیں اسلامی تعلیمات کہ اپنے آپ کو جذب کے اندر لانا اپنے آپ کو غصہ کے وقت کنٹرول میں لانا لوگوں سے درگزر کرنا یہ سفات اللہ تعالی کو بڑی محبوب ہیں اللہ تعالی میرے اندر تمام مسلمانوں کے اندر یہ سفات پیدا کرما دیں آمین آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا دس ہے سواق کی نیت سے شیئر کیجئے گا نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی اس لئے افسار کر سکتے ہو مفتی محمد افضل افاللہو اندر موسیقی 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 موسیقی